پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم زورک والٹی کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج ایک ایسے زورک سائن کے حوالے سے گفتگو کروں گا جس کو اکثر یہ خطاب ملتا ہے کہ یہ تو ڈنگ مارتا ہے یہ دھوکہ دے گا یہ قدر نہیں کرے گا یہ بہت تیز ہوتا ہے تو جناب میں گفتگو کر رہا ہوں برجیاکرب سکارپیو کی کہ ان کی ذات کے اندر موجود آج کچھ ایسے سچ کی بات کروں گا دس پوائنٹ کی بات کروں گا کہ دس سچائیاں جو ان میں پائی جاتی ہیں سب سے پہلی سچائی ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے مخلص ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ اتنی زیادہ کیر کرتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ ان کو کوئی بھی چیز دھکی چھپی پسند نہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہے وہ ہی ہمارے سامنے رکھا جائے اور اسی میں امانداری ہے چوتھے نمبر کے اوپر ان کا سینس آف ہیومر بہت زیادہ تیز ہوتا ہے پانچھے نمبر پر بظاہر یہ جتنے مرضی آپ کو اتنے اچھے نظر نہ آئے لیکن اندر سے یہ بہت زیادہ سافٹ ہوتے ہیں چھٹے نمبر کے اوپر یہ آج پر رہنا یقین کرتے ہیں یہ کل کے اوپر یقین نہیں کرتے اور اسی لئے اپنے کاموں کو وقت سے پہلے ختم کر لیتے ہیں ساتھویں نمبر کے اوپر ان کی چھٹی حص اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن کیوں ان کی دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو اسی لئے ان کی کئی ہوئی باتیں ان کے تجربے سچ پر ممنی ہوتے ہیں آٹھویں نمبر پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوچتے بہت زیادہ ہیں کسی کام کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کے پیچھے پھر لگی رہتے ہیں نوے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو یہ راز اپنے دل میں اگر کسی کا رکھ لیں تو پھر اس کو کبھی بھی کسی پہ آیاں نہیں کرتے اپنے دل میں سیکرٹ کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں اور دسویں نمبر پر آخری اگر ان کی سچائی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان کو کبھی تنگ کریں یعنی ان کا دل توڑ دیں تو پھر یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اجازت دیں اللہ حافظ